تو آپ سے میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ جو لفظ نازلہ ہے اس کا در حقیقت مطلب کیا ہے لغوی لحاظ سے اور یہ بھی اگر آپ ہمیں بتاتے چلیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس لفظ کو کن معنوں میں استعمال کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ یاد رکھنے چاہئے کہ نزول مسیح کا تو ذکر ہے نزول مسیح من السما کا ذکر نہیں ہے آسمان سے اترنے کا کوئی ذکر نہیں نہ قرآن شیح میں نہ حدیث میں کہ کوئی سمجھے کہ وہ آسمان پہ بیٹھیں اور اتریں گے یہاں تک نزول کا تعلق ہے عام مطلب جو نازل ہونے کا ہے وہ یہ ہے کہ اترنا بلندی سے نیچے اترنا مثلا کوئی پہاڑ سے اترتا ہے یا کون میں اترتا ہے مثلا یہ عام مطلب ہیں نزول کے لیکن نزول کے بعض اور مطلب ہیں جو بھوغت میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور ایسے استعمالات ہیں جو قرآن شیح میں بھی ہوئے جن سے اس کا معنی کھل جاتا ہے مثلا نزلہ کا ایک مطلب ہوتا ہے آنا کسی جگہ ٹھہرنا کسی کا مہمان بننا مثلا کہتے ہیں نزلہ آلین فلان کہ مطلب ہے وہ ہمارے ہاں حلہ ضعفن آلین یعنی ہمارے ہاں مہمان بنا تو اس کا اس گھر میں آنا جو ہے وہ گویا نزول مانا جاتا ہے اور پھر اسی طرح اسی طرح اسی طرح پڑاؤ کرنے کو بھی نزول کہتے ہیں حدیث میں آتے ہیں کمزلہ آمال میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے نازل ہوئے یعنی ٹھہرے پڑاؤ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی پڑاؤ کے معنی میں وہ جگہیں جہاں پہ انسان اپنا سفر سارا یا رات جب اس کو رات پڑ جائے تو وہ ٹھہرتا ہے اس کو پڑا کے جگہ کو منزل کہتے ہیں حدیث میں آتے ہیں کمزلہ آمال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں ٹھہرتے کسی جگہ بھی تو وہاں دو رکعتیں نفل ضرور ادا کرتے کانا اذا نزل منزلن فی سفرن لم یرتحل حتی يسلی فیہ رکعتیں ایک انزل امال میں ہے منزل پھر بیعت کو بھی کہتے ہیں گھر کو منازل اس کی جمع ہے جیسے پہلے پڑاؤ کا بھی کی جمع منازل ہے اسی طرح منزل کی جمع جس کا مطلب گھر ہے یہ منازل بھی ہے پھر نزیل مسافر کو کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے لَتَنزِلَنَّ تَوَعِفَتُمْ مِنْ اُمَّتِ عَرْدًا يُقَالُ لَهَا الْبَصَرَ کانزل المال میں یہ حدیث ہیں نبی جنسل صلی اللہ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ایک ایسی زمین پہ مزول کرے گا یعنی ٹھہرے گا جس کا نام بس رہا ہوگا پھر دجال کے بارے میں مسیح دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ کی طرف آئے گا اور يَنزِلُ دُوُرَ اُحُد اُحُد پہاڑ کے پیچھے اترے گا وہ آسمان سے تو نہیں دجال میں اترنا زمین سے یہ آنا ہے لیکن اس کے وہاں ٹھہرنے کو نزول کا نام دیا گیا ہے مشکات میں یہ حدیث ہے اور دوسرا یہ کہ یہ تو عام معنی تھے اب ہم قرآن شیف کی طرف دیکھتے ہیں وہاں سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پہلے دی بات یہ ہے کہ جہاں تک کنگریا کا تعلق ہے یہ نزول کا لفظ مسیح علیہ السلام سے خاص نہیں ہے بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن شیف میں یہ لفظ استعمال کی ہے ہنہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے اس دنیا میں مبوس ہوئے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے گوئے نزول کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن شیف رماتا ہے قَدْ أَنْزَلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذِكْرَ الرَّسُولَ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ریسہ رسول بھیجا ہے جو مجسم ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا اس کے علاوہ چوپاؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شیف میں فرمایا ہے کہ ہم نے تم پہ چوپائے اتارے اَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ سَمَانِيَتَ اَزْوَاج اب کبھی چوپائے اسمان سے کسی نے اترتے نہیں دیکھے نہ گائیاں نہ بھینسیں نہ دوسری دوسرے چوپائے اور لباس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے قَدْ اَنزَلَ لَكُمْ لِبَاسًا اور ظاہر ہے نہ کپاس اوپر سے اترتی ہے نہ کلٹھے کے تھان اترتے ہیں نہ کسوٹ اترتے ہیں یہیں زمین پہ پیدا ہوتے ہیں اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اَنزَلَ کا لفظ استعمال کر کے بیان کیا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآنشی میں نزول کا لفظ استعمال کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمِّن شَيْنِ إِلَّا أَنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ یہ ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں لیکن ہم ایک معلوم مقدار کے مطابق وہ خزانے اتارتے ہیں اب اکثر خدا تعالیٰ کی نعمت یہیں وہ زمین پہ ہیں یہیں پہ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی نزول کا استعمال گویا کے آسمان سے اتاری گئی ہیں اور ان استعمالات کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ لگے کہ نزول کا لفظ اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ برکت رحمت بہت زیادہ فائدے کی طرف اشارہ ہو بہت زیادہ عزت و اکرام کی طرف اشارہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انبیاء میں اس کے سرخیل ہیں سب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلان مرتبہ عطا فرمایا ان انبیاء میں تو آپ کے لئے نزول کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا جانوروں میں چھپائے چونکہ انسان کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے نزول کا لفظ استعمال کیا خاص طور پر اور ہیوانوں میں اور لباس جو ہے انسان کو ہیوان سے ممیز کرتا ہے منتاز کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی نزول کا لفظ استعمال کیا تو اب نزول مسیح سے کیا مراد ہے یہی معنی جو لغت کے ہیں جو قرآن شیعہ نے میویان کیے ہیں اگر اس کو ان کے سامنے رکھا جائے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں میں استعمال کیے ہیں مسیح کے بارے میں نزول کا لفظ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کا آنا مسیح کا آنا گوہ برکت اور خدا تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت کا موجب ہوگا اسلام کے لئے بھی اہل اسلام کے لئے بھی اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی عزت قائم کرے گا دنیا میں کیونکہ نزول علینا دائفن عرب اس لئے بولتا ہے کہ عرب مہمان کو بہت بڑی خدا تعالیٰ کی رحمت اور برکت سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے گویا مسیح کو اپنا مہمان قرار دیا ہے کہ وہ اسی طرح اس کی عزت اور احترام و اکرام زمین میں اللہ تعالیٰ قائم کرے گا جیسے مہمان کی عرب لوگ عزت کرتے ہیں اور پھر کیونکہ جو چیز اوپر سے آتی ہے نازل ہوتی ہے وہ چونکہ بہت زیادہ پھیل دور دور تک نظر آتی ہے اور دکھائی دیتی ہے اس لئے اس طرح بھی اشارہ ہے کہ اس کی جو دعوت ہے اس کی تبلیغ جو دور دور تک پھیلے گی اور چونکہ روشنیوں اوپر سے امون اترتی ہیں اور ظلمات کو ختم کرتی ہیں تو یہ بھی اشارہ ہوا کہ وہ ظلمات جو ہیں جہالت اور گمراہی کے ان ظلمات اور بھیروں کو ختم کرے گا اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ چونکہ آسمان سے خدا تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں خصوصاً بارش انسانی تعبیر سے انسانوں کے کوششن سے بارش نہیں ہوتی تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اسے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل کرے گا کوئی اپنی طرف سے وہ کھڑا کر کے زمینی اسباب استعمال کر کے زمینی لوگوں کو استعمال کر کے اپنی رہنمائی کی کوئی سبیل نہیں پائیں گے اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تربیت خود کرے گا لوگ اس کے استاد نہیں ہوں گے کیونکہ لوگ تو خود اگر فساد کیسے کر رہے ہیں تو اس کو کیا سکھائیں گے تو یہ سارے معانی نزولِ مسیح میں مدمر ہیں جن کی طرف نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظِ نزول میں اشارہ فرما دیا ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار ہے لیکن جو میں نے بعض ذکر کیا اور ٹھیک ہے لے گا